مرسکر نیوز وان اینڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ادھرم راج سنگھ اور آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں میرٹ جہاں پر سماجبادی پارٹی کے ادھیکش اکلیش یادرک ایک سباہ کو سمبودھت کر رہے ہیں تو میرٹ میں شہید دیوز کے موقع پر اکلیش یادرک جن سباہ کو سمبودھت کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر انہوں نے ایک مورتی کا انعورن بھی کرنا ہے لگاتار پشم اتر پردیش پر سماجبادی پارٹی فوکس کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا اگر اکلیش یادرک پچھلے دس پندرہ دنوں کے ٹور کو دیکھیں تو ان کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ پشمی اتر پردیش کے الگ الگ حصوں میں بیتا ہے سماجبادی پارٹی آج شہید دیوز منا رہی ہے آج ہی کے دن بھگت سنگھ راجگروہ اور سکھدیو کو فانسی ہوئی تھی دیش شہید دیوز منا رہا ہے سماجبادی پارٹی شہید دیوز منا رہی ہے اور میرٹ میں شہید دیوز کے موقع پر اٹھارہ سو سنتاون کی کرانتی جو میرٹ سے شروع ہوئی تھی ان کے جو اگوہ تھے ان کے مورتی کا انعورن مکمتری پور مکمتری اکلیش یادرک کریں گے اور اس وقت ایک جن سبھاک وہاں سمبودیت کر رہے ہیں تو پشتمی اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پشتمی اتر پردیش کو سادھا جائے اور اکلیش یادرک لگاتار پشتمی اتر پردیش کے الگ الگ زیلوں کا دورہ کر رہے ہیں جن پت پہنچ رہے ہیں اور آج وہ میرٹ میں ہیں شہد دیوست کے موقع پر سماجبادی پارٹی پورے پردیش میں شہد دیوست منا رہی ہے اگر آج آزاد ہوا ہے ہمارا بھارت تو وہی اٹھار سو ستاون کی جو لڑا جان منچ پر جان منچ پر تین تصویریں لگی ہیں یہ تو ہیں ہی تینوں لیکن لاکھوں لاکھ لوگوں نے جیون دیا ہے اگر ہم یاد کریں کہ کس طریقے سے آزادی کی لڑائی لڑی گئی تو اٹھارہ سو ستاون میرٹ جہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور اس لائی میں اگر ہماری کامیابی مل جاتی تو شاید ہمیں بہت سارے اپنے لوگوں کو کھونا نہیں پڑتا ہمیں اپنے نیتاؤں کو اتنا چاہے وہ بھگت سنگھ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اگر کوتبال ڈھان سنگھ گوجر ان کی آزادی کی لڑائی اسی سمیں کامیاب ہو جاتی تو شاید ہمیں نوجبان بھگت سنگھ کو کھونا نہیں پڑتا آج جہاں ہم کوتبال ڈھان سنگھ گوجر کو یاد کر رہے ہیں بھین رام منوہ لوہیہ جی کو یاد کر رہے ہیں بھگت سینگھ کو یاد کر رہے ہیں اور نجانے کتنے کرانتکاری ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے میں آزادی ملی ہے اور یہ موقع اتنا اچھا ہے کہ ہمیں جہاں اپنی آزادی کی لوگوں کا سمان کرنا ہے وہیہ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اگر یہی حالات بنے رہے ہمارے دیش اور سماج کے سامنے تو شاید ہمارا دیش ایک بار پھر گلامی کی طرف چلا جائے گا جنہوں نے اتحاس کے پنے پلٹے ہوں گے اتحاس کو جو سمجھتے ہوں گے جانا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ بھارت میں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی بھارت میں بیپار کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور اس دیش کو گنام بنا دیا جنہوں نے اتحاس پڑا ہوا وہ جانتے ہوں گے جو ایک کمپنی تھی وہ سرکار بن گئی کہ وہ ایک قانون پاس ہوا تھا ایک قانون پاس ہوا بیٹین میں ایک قانون پاس ہو گیا اسی سمیں ایک کاروبار کرنے والی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی سرکار بن گئی اور ایسی سرکار بنی جس نے ہمارے دیش کو گلام بنا دیا ہمارا ہر طریقے سے عارتھک روپ سے سماجی روپ سے راجنیتک روپ سے جتنا نقشان اگریزوں نے کیا شاید اتنا کبھی ہمارے بھارت کا نقشان نہیں ہوا ہوگا عارتھک روپ سے نقشان ہوا ہماری جو چیزیں تھیں کاروبار کر کر کے یہاں سے لے کے چلے گئے سماج کو توڑ دیا سماج کو توڑنے کا کام کیا اور راجنیتک ایسا ہستا چیپ چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہمارا دیش اس سمیں گلام تھا ایسی سنسائیں بنا دیں کہ اگر ہم لوگ باہر بھی نکلنا چاہتے تو باہر راجنیتک روپ سے نہیں نکل سکتے آج کے جو حالات ہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ جو بھی شہید ہوئے وہ سب کسان اور گریب کے بیٹے تھے بتاؤ کوتوال دھانسنگ کسان کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے یہ جو منچ بیس ہمارے آپ کے اور نوجوانوں کے دیوانے نوجوان دیوانے ہیں جن کے بتاؤ صدار بھگت سنگ کسان کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے اور آج بھی ہمارے دیش کی سیوہ کرنے میں کسان لگا ہوا ہے آج بھی دیش کی ارث ورثہ کو کوئی بچا رہا ہے تو ہمارا کسان بچا رہا ہے ہماری اگر سیماؤں کی کوئی رشہ کر رہا ہے تو اسی کسان کے بیٹے وہ نوجوان جو جوان وہاں سیمہ پر کھڑے ہیں بھئی ہمارے دیش کی رکشہ کر رہے ہیں اور دیش کی حالات کیسے ہو گئے ہیں آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ابھی آندولن میں شامل ہوئے ہیں دیلی کے آندولن میں آپ لوگوں نے سمرتن کیا یہی کھڑے ہمارے نیتا یہاں منچ بار بیٹھے ہیں یہ بھی سمرتن کر رہے ہیں کسانوں کے آندولن کا آپ میں سے بھی لوگ ہیں جو کسان کا آندولن کا سمرتن کر رہے ہیں کیونکہ جو قانون بن گئے ہیں اگر ان قانونوں سے نہیں لڑا گیا ایک بار تو ایس انڈیا کمپنی نے ہمیں غلام بنا دیا تھا وہ کب سرکار بن گئی پتہ نہیں لگا اسی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لگاتار ایسے قانونوں کو لا رہی ہے کہ اگر وہ قانون لاغو ہو گئے تو جس طریقے سے ایس انڈیا کمپنی نے غلام بنایا تھا یہ تینوں قانون جب لاغو ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا کسان بھی اے بڑی بڑی کمپنیوں کا غلام ہو جائے ہمارے کسانوں کی کھیتی چھن جائے اس لئے ضروری اس بات کی ہے کہ جو لڑائی اس سمیں لڑی گئی تھی اگر کسان ایک جوٹ ہو جائے گا نوجوان ایک جوٹ ہو جائے گا تو ان تینوں قانون وے خلاب بھی لڑائی جیتی جا سکتی ہے کیونکہ یہ قانون ایسے ہیں جو آپ کی کھیتی چھن لیں گے آپ کو برباد کر دیں گے ہم جاننا چاہتے ہیں اگر یہ قانون اچھے تھے تو ہمارے کسان کے واندولن کر رہے ہیں اگر یہ قانون میں اچھائی تھی تو ابھی بھی تینوں سیماؤں پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں نے نہ کہ بل پنجاب ہریانہ کے کسانوں کو جگایا بلکہ وہاں کے کسانوں نے پورے دیش کے کسانوں کو جگانے کا کام کیا ہے میں پتہ ہی دیتا ہوں کسانوں کے آندولن چلانے والوں کو کہ ان کے آندولن کی وجہ سے کسان جاگ گیا ہے اور کسان جانتا ہے کہ جب تک اس کا حق نہیں ملے گا تب تک کسان اس آندولن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے مجھے خوشی اس بات کی کہ آج جب ہم شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں جب آندولن میں ضرورت پڑی تھی کہ یہاں کے لوگ پہنچے تو یہی کے نوجوان بھی وہاں پر جا کر سمرتن کیے تھے یہی عطل پردھان نے بھی سمرتن کیا تھا یہاں کے نوجوانوں نے بھی سمرتن کیا تھا اور اس کا پردام یہ ہے پردام یہ ہے جب سمرتن سب طریقے سب طرف سے آنے لگا سبھی رہنے دیکھ دل سمرتن کرنے لگے سبھی نے سمرتن کیا ان کسان آندولن چلانے والوں کا کسانوں کا اور اس کا پردام ہوا کہ سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا سرکار کو سکار کرنا پڑا کہ یہ قانون اچھے نہیں ہیں اور ایک سال سے زیادہ پیچھے کر دیئے قانون اور ہم تو کہتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں بنگال سے چناؤ ہار گئی بھارتی جنتہ پارٹی اور اگر اکتہ پلیس کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا دیا تو یہ تینوں قانونوں کا پتہ نہیں لگے گا بھارتی جنتہ کبھی یہ تین قانون لاغو نہیں کر پائے گی اس لئے ان تینوں قانون سے ہم اور آپ جڑے ہیں کسان کے وال پیٹ نہیں بھرتا ہمیں کپڑے بھی پہناتا ہے ہمارا کسان جہاں پیٹ بھرتا ہے سب کا بھئی جو آج ہم کپڑے پہنے گھوم رہے ہیں جو کپڑے پہنتے وہ بھی کسان کی تین ہے تو سوچو ہمارا جو اتنا بڑا لوگتان جو گاؤں کا لوگتان ہے جہاں آبادی کے سب سے زیادے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کتنا بھیدواب کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے ہمارے کسان جو ہمارا پیٹ بھر رہے جو ہمیں کپڑے پہنا رہے ان کے ساتھ کیسا سرکار بیہاو کر رہی ہے انہیں کہہ رہی ہے آتنگ وادی ہیں انہیں کہتے ہیں یہ پاکستان اور چین کے سبرتک لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ کسان آندولن جو چلا رہے ہیں وہ انٹی سوشل ہیں انٹی نیشنل ہیں میں اتنے لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے پتکار ساتھیوں کے سامنے جو لوگ کسانوں کے آندولن کو بدنام کر رہے ہیں جو کسانوں پر عروب لگا رہے ہیں جو کسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اندلال ہیں آتنگ وادی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کسانوں کو آندولن ختم کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے انٹی سوشل انٹی نیشنل لوگ ہیں جو ہمارے کسانوں کا آندولن ختم کرنا چاہتے ہیں بتاو کسان بھائیو آپ کا بھی دھان تھا کھیتوں میں دھان کا ایم ایس پی کہاں مل گیا آپ کو ہمارے کسانوں وہ دھان کا ایم ایس پی نہیں مل پایا اٹھارہ سو روپے جو سرکار نے تیہ کیے وہ کسی کسان کو نہیں ملے بتاؤ کسی کسان کو ملے ہوں تو بتا دو ہمیں اور وہی نہیں گننے کا بھوکتان دینے کی بات کہی سرکار نے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے تھے ایک ہفتہ دو ہفتہ تب ہوں گے جب ہمارے کسانوں کا گننے کا بھوکتان ہو جائے گا آج بھی ویسٹن یوپی میں سب سے زیادہ کسانوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے ابھی بھی گننے کا پورا بھوکتان نہیں ہوا ہے بتاؤ کسان بھائیوں کہاں بھوکتان ہو گیا آپ کا اگر بھوکتان ہوا ہو تو بتاؤ اور چار ساسے سرکار بنی چل رہی ہے جنشن منا رہی ہے سرکار جنشن منانے کا کام کر رہی سرکار بتاؤ آپ کے گننے کی کئی قیمت بڑھائی ہو تو بتاؤ آپ جو قیمت سرکار سماجبادی لوگوں نے بڑھائی اتنی قیمت ابھی تک یہ نہیں بڑھا پائے ہیں ہمارے کسانوں کے سامنے مہنگائی کر دی یہ ڈیزل یہ پیٹرول بتاؤ کتنا مہنگا ہو گیا ڈیزل اور پیٹرول لگاتار مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا تالمیل ویپار کا اور راجنید کا کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا تالمیل ویپاریوں کا اور راجنید کرنے والے جو راجنید ستہ میں ہیں ان کا اتنا تالمیل کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر منافع ہو رہا ہے تو دیوک پتیوں کا ہو رہا ہے بڑے لوگوں کا ہو رہا ہے ابھی منافع ہمارے گریب کسان کا نہیں ہو پا رہا ہے ایسا تالمیل پورے دیش کے راجنید اتحاس میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ہم تو جاننا چاہتے ہیں بھاڑتی ہے جنتا پارٹی کے لوگوں سے کہ یہ جو منافع کمارے اور ڈیزل پیٹرول سے آخر کار اس کا پیسے کا منافع جا گا رہا ہے یہ جو ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس کا منافع آخر کار کس کے پاس جا رہا ہے جس دیش کی بینکیں ڈھومنے لگے جس دیش کا کسان رونے لگے اور جس دیش کا کسان نوجوان کے ہاتھ میں کام نوکری روجگار نہ ہو سوچو کبھی کن باتوں کو لے کر کے آزاد ہوا ہے دیش ہمارے شہیدوں نے جان دے دی فانسی کے پھندے پر لٹک گئے لاکھوں لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی گاؤں جار دیئے گئے جو آئے توپ کے گولے سے اڑا دیئے گئے بتاؤ اس لیے تو نہیں کہ ہمارا دیش پیچھے چلا جائے گا کسان کا حالات کیا ہیں اور جس دیش کے کسان پشڑ جائیں کھیتی برواد ہونے لگے جس دیش کی بینک ڈوبنے لگے اور جس دیش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکری نہ ہو تو بتاؤ وہ دیش آگے کیسے جائے گا یہی لوگ جو سپنا دکھا رہے ہیں وش گروہ کا یہ وش گروہ کا سپنا دیکھنے والے لوگ بتاؤ وش گروہ کیسے بنے گا ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکری نہیں ہوگی روجگار نہیں ہوگا تو وش گروہ کیسے بن جائے گا کیسے وش گروہ بنے گا اور اتنے جھوٹے وعدے کسی سرکار نے نہیں کیوں گے جتنے وعدے جھوٹے سرکار نے کیے ہیں آج تک جتنے فیصلے سرکار نے لیے ہیں سب فیصلے غلط ہیں یاد کرو ہم نے آپ نے نجانے کتنوں نے بھروسہ کر لیا کہ نوٹ بندی ہو جائے گی تو بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا بھروسہ کر لیا دیش کی جنتہ نے اور نوٹ بندی کے ہونے کے بعد کتنا سمیہ گجر گیا بتاؤ نوٹ بندی سے کہاں بھرشتہ چار ختم ہو گیا کہاں کالا دھنا گیا اور جس طریقے سے جی ایسٹی لاغو کی گئی جس طریقے سے جی ایسٹی لاغو کی گئی ہمارا ویپار برواد ہو گیا ویپاری رو رہے ہیں کاروبار تھپ ہو گیا اور اب ویشوک مہماری آ گئی ہے یہ ویشوک مہماری نجانے کیسی آئی میں یہاں آیا ہوں اس سے پہلے پتہ لگا بہت ساری جگہ پر لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے کئی جگہ پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں کبھی کبھی ہم سوستے ہیں راج نیت میں یہ ویشوک مہماری کیول بپش کے لیے ہے کیونکہ بنگال میں چنال صلی اللہ سبھائے ہو رہی ہیں کوئی اثر نہیں پڑھ رہا وہاں پر لیکن ایسی ویشوک مہماری آئی کہ سرکار نے کہا کہ ہم اور آپ لوگ اپنے ناک و مو بند کر لیں ہم نے سرکار کا کہنا مان لیا ہم نے ناک و مو بند کر لیا ہم لوگ کتنی کٹھنائیوں میں رہے پریشانیوں میں رہے باہر نکلے تو پولیس نے لاتھی مار کے اندر کر دیا کرسیوں لگا دیا اپمانت ہونا پڑا لوگوں کو جیل جانا پڑ گیا ہم لوگوں نے سب نے سرکار کا کہنا مانا کہ اگر ویشوک مہماری میں بچنا ہے تو اپنے ناک و مو بند کر لو ہم لوگوں نے ناک و مو بند کر لیے لیکن اسی دوران ایسے تین قانون پاس کر دیے اور پتہ نہیں کیا کارن ہے کہ جنتہ کی تکلیف بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں دکھائی دے رہی نہ سنائی دے رہی ہے اگر ہم نے ناک و مو بند کر لیا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے کان اور آنکھ بند کر لیے انہیں تکلیف نہیں دکھائی دے رہے کسی کی اس لیے یہ اسی طرح کے کارکم کہیں نہ کہیں سرکار کے آنکھ و کان کھولنے کا بھی کام کریں گے یہ بہت احتیاط سے ایک دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بہت احتیاط سے ایک دن اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ دین تین مہاپورس لوگ ہیں تینوں کو ہم لوگ یاد کر رہے ہیں اگر ہم کوتوال دھن سنگ گوجر جی کو یاد کر رہے ہیں تو وہ اٹھار سو ستاون کی لڑائی میں سب سے آگے کود گئے تھے انہوں نے لڑائی کو دھار دی کوتوال دھن سنگ گوجر نے نہ جانے کتنیوں کو ساتھ لے کر کے جو اس سمیں کرانتی چلا رہے تھے ان کا منوبل جوش بڑھانے کا کام کیا تھا اور اسی کی وجہ سے انہیں فانسی کے فندے پر جھولنا پڑ گیا تھا دوسرے ہمارے سدار بھگت سنگھ ہیں جنہوں نے نکے وال دیش کو آجادی دلانے کے لیے اپنے جان نشخابر کر دی نئی طرح کی کرانتی پیدا کر دی اور سدار بھگت سنگھ جیسی کرانتی پیدا کرنے والوں کی وجہ سے نکے وال نوجوان بلکہ پورا دیش جا گیا تھا کہاں انہوں نے کہاں ان کے ساتھیوں نے ساتھیوں نے مل کر کے بدلہ لیا تھا اور بعد میں جا کر کے جیل جانا پڑ گیا جیل میں جیل میں رہے جیل کے انیائے اتپیرن سے لڑے اور اگر انہیں بھو گھرطال بھی کرنی پڑی تو شاید وہ پہلے کرانتی کاری ہوں گے سدار بھگت سنگھ جنہوں نے جیل میں جا کر کے بھو گھرطال کی اور انگریزی حکومت کو جھکانے کا کام کیا انہوں نے پرواہ نہیں کی سدار بھگت سنگھ نے پرواہ نہیں کی کہ انہیں فانسی کے فندے پر چڑھا دیا جائے گا اپیل کر سکتے تھے لیکن وہ اپیل نہیں کی انہوں نے اپیل اسی لئے نہیں کی انہوں نے کہا کہ اگر کرانتی کاری اپیل کر لے گا تو ہمارے جو نوجمان ہیں ہمارے بھارت کے اتنے لوگ ہیں جو آجادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کی لڑائی کہیں کمجور نہ ہو جائے ان کے وکیل نے جب دیکھا کہ جس دن فانسی کے فندے پر چڑھنے جا رہے تھے اس کی رات جب وہ گئے اس کے اندر اور دیکھا جب صدار بھگت سنگھ کو لوٹ کر کے آئے انہوں نے کہا کہ جیل چائے چھوٹی ہو لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے چھوٹے سے پنجڑے میں شیر رات بر بھومتا رہا ہے وہ گھبرایا نہیں ایسے صدار بھگت سنگھ اور وہی ہمارے ڈاکٹر رامنولویا جنہوں نے آزادی سے لے کر کے آزادی کے بعد جو ہمارے دیش کی دشاہ ہو ہمارے دیش کی راستہ کیا ہو وہ کانگریس کے خلاف جو گلت راستے پر چلی گئی تھی اس پارٹی کے خلاف انہوں نے ایک دیش کو سماج بادی بھارت کیسے بنے اگر ہمارے کرانتی کاریز جنک اور کوتوال دھن سنگھ گوجر جی آزادی کے اٹھار ستہ ون کی کرانتی کے پہلے لڑائی کے اگر آندولن صحید تھے آندولن کاری اگر مانا جائے تو وہیں صدار بھگت سنگھ بھی سوسٹس مومنٹ کو آگے بڑھانے والے پہلے ہمارے صحید تھے اور تیسرے جو ہمارے رامنولویا جن کے سدھانت پہ آج بھی ہم لوگ شل رہے ہیں جن کے کارکموں کو ایجناوں کو لے کر کے لگاتار پارٹی نے سنگھرز کیا ہے اور آج بھی میں کہتا ہوں اس دن جہم شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں اگر دیش کا بھوست کوئی بچا دھارہ بنا سکتی ہے تو وہ سمجھ بادی بچا دھارہ ہے کوئی دوسرا بکلب نہیں ہے کیونکہ گیر برابری کے خلاف انیائے کے خلاف بنشتوں کو حق دلانے کا پچھ میں اور ہمارے عرب سنگک مدن بھائیوں کو حق دینے کا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہی بچا دھارہ ہے جو سمجھ بادی بچا دھارہ ہے آج ہمیں موقع ملا ہے سواگ ہے ہمارا اور ہم سمجھ بادیوں کا اور سب لوگوں کا سواگ اس لیے بھی ہے کہ ہستنا پور جیسی جگہ ہم لوگوں کو بولنے کا موقع ملا ہے ہمیں تو کئی بار یہ بولا جاتا ہے ہمیں تو یہ کئی بار بتائے جاتا ہے کہ ہستنا پور کا اتحاس یہی ہے کہ جو جیتتا ہے یہاں پر اسی کی سرکار بنتی ہے دن لکھنوں میں جا کر کے اور ہستنا پور سے زیادہ نیائے اور انیائے کی لڑائی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی یہی ہستنا پور ہے جس کی وجہ سے کتنی بڑی مہوارت ہو گئی کتنی بڑی لڑائی ہو گئی اور ایسی مہوارت ہوئی کہ آج بھی ہم لوگ مہوارت کو جاننا چاہتے ہیں اور گیتہ کو پڑھنا چاہتے ہیں آج بھی دنیا میں گیتہ سے بہتر کوئی ہم دنیا میں کتاب نہیں ہوگی جو کتاب گیتہ کی ہے تو اگر ہستنا پور کا یہ پرچے ہے اگر ہستنا پور کا یہ سواگ ہے کہ جو جیتا ہے وہی سرکار بناتا ہے تو ہم تو کہیں گے اپنے ہستنا پور کے سبی بجرگوں سے نوجوانوں سے کہ سماج وادیوں کو موقع دیجئے سماج وادیوں کی مدد کریے اس بار اور مدد اس لیے کریے مدد اس لیے کریے ویسے تو اگر منچ پہ آپ دیکھو گے سامی جی سے سندر مکہ منتری نہیں تو اس وقت میرٹ میں سمبوتت کر رہے تھے اکھلے شادو اور بھارتی جنتہ پارٹی پر انہوں نے الگ الگ مددکو لے کر حملہ بولا موسیقی موسیقی